آج میری بیٹی یہ سمجھتی ہے کہ شاید میری عزت کسی ایکٹر یا کسی ایکٹرس یا کسی فلمی ہیرون اس کی پیروی کرنے میں ہیں نہیں نہیں میری بینو یہ جو یورپین معاشرہ تھا یہ جو عرب کا پہلا دستور تھا تمہاری عزت یہ تھی تمہیں عزت عطا فرمائی ہے تو میرے محبوب کملی والے نے عطا فرمائی ہے اور تمہاری عزت شارٹ لباس میں نہیں ہے مختصر لباس میں نہیں ہے بے حیائی بھی نہیں ہے بے شرمی بھی نہیں ہے بلکہ تمہاری عزت یہ ہے تو تم سیدہ خطایدہ تلقبرا کے نقش قدم پہ چلو تمہاری عزت اس میں ہے تم اممہ جی آئیشہ صدیقہ کے نقش قدم پہ چلو تمہاری عزت اس میں ہے تم سیدہ جناب فاطمہ تلزہرہ کے نقش قدم پہ چلو تم سیدہ زینب سلام اللہ علیہہ کے نقش قدم پہ چلو تریح اس بات کو بھی لکھنے پر مجبور ہے کہ جوان بیٹے ہیں جوان اپنی ماں کو ماں کے گلے میں رسی ڈالی ہوئی ہے اور ماں کو منڈی میں لے کے آ رہی ہے کس مقصد کے لیے بیچنے کے لیے اور قیمت مقرر ہوئی دس ہزار درہم میں یا پانچ ہزار درہم میں ماں بکی ان تینوں بیٹوں نے اپنے آدھے آدھے پیسے کیے اور گھروں کے چلے گئے لیکن خدا کی قسم جب میرا محبوب آیا حضور کی بلادت ہوئی تو کیا ہوا حضور نے عرش مولا سے جنت کھینچ کر ماں کے قطعوں کے نیچے لکھ دیا یہ ہے ملاد مصطفیٰ پھر تریح اس بات کو لکھنے پر بھی مجبور ہے کہ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی اس کے گھر میں صفے ماتن بچ جاتا خود سگا باب اپنی بیٹی کو اٹھاتا اور سہران میں لے کر جا کر دفن کر دیتا دوستان محترم حضور کی آمد سے پہلے کے معاملات یہ تھے لیکن نہ جانے کس ماں نے تڑپ کے عرض کی ہوگی یا اللہ ہم پہ رحم فرما کب تک ماں گلوں میں رسییں ڈال کے یوں منڈیوں میں بکتی رہیں گی نہ جانے کس بیٹی نے زندہ دفن ہوتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ہے اللہ اپنے محبوب کو بھیج دے ہم کب تب دفن ہوتی رہیں گی نہ جانے کس بیوی نے کس بیٹی نے زندہ جلتے ہوئے یا اپنے خامد کے ساتھ دفن ہوتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ہوگی الہی اب اپنے رحمت اللی العالمین نبی کو بھیج دے کب تک ہم اپنے مردد خامدوں کے ساتھ دفن ہوتی رہیں گی موسیقی